بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء اللہ آج ہم مسکات المصابح کے درس نمبر 111 میں کتاب اللہباز فصل سانی سے حدیث نمبر 4360 سے لے کر 4355 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلبہ اکرام بلا تخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ تعالی انہرہ بھی ہیں وعن انس انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا شاکیا فخرجا یتوکعو علی اسامتا وعلیہ سوب کتر قد توشاہ بھی فصلہ بھیم رواہو فی شرح السنہ حضرت انس سے روایت ہے نبی کریم اپنی بیماری کے زمانہ میں اس حالت میں باہر مسجد میں تشریف لائے کہ اسامہ رضی اللہ تعالی انہو پر سہارہ دیے ہوئے تھے اور بدن مبارک پر قطر کا کپڑا تھا جس کو آپ نے بدی کی طرح لپیٹ رکھا تھا اور پھر آپ نے صحابہ اکرام کو نواز پڑھائی یہ شرح السنہ کی روایت ہے سوب ان کتری ان کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں ایک قسم کی چادر کو کہتے ہیں جس میں سرخداریاں ہوتی تھی اور یہ یمن میں بنتی تھی یا کتری نسبت ہے کتر کی طرف جو بہرین کے علاقہ میں ایک شہر کا نام تھا آج کل کتر ایک ملک کا نام ہے یعنی یہ چادر وہاں کی بنی ہوئی تھی توشاہ خوب صورت چادر سے جسم کے لپیٹنے کو توشح کہتے ہیں وشاہ کی طرح زیبتن کیا ہوا تھا وشاہ حار کو کہتے ہیں اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا عرابیہ ہیں وعن اعشہ قالت كان على النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوبان کتریان غليزان وکان اذا قاعد فعارک ثقولا عليه فکادما بز من الشام لفنال يہودي فکلت لو بعثت ایلیہ فاشتریت منہ سوبینی الی المیسرہ فارسل ایلیہ فقال کد علمت ما تريد انما تريد ان تزہب بمالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذب کد علم انی من اتقاهم حضرت عائشہ کہتی ہے ایک زمانہ میں نبی کریم کے جسم مبارک پر جو دو کپڑے تھے وہ کتر کے تھے اور بہت زیادہ موٹے تھے چنانچہ آپ زیادہ دیر تک بیٹھتے اور پسینہ آتا تو وہ کپڑے آپ کے بدن پر باری ہو جاتے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی آخر کار ایک دن جب فلان یہودی کے ہاں جس کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا شام سے کپڑا آیا ہوا تھا تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی شخص کو اس یہودی کے پاس بیج دیتے جو اس سے بوادہ فراغت یعنی اس وعدہ پر کہ جب کہیں سے کچھ آئے گا تو قیمت ادا کر دی جائے گی وہ کپڑے خرید لیتا تو اچھا ہوتا جاکہ آپ اس تکلیف سے بچ جائیں جو ان کپڑوں کی وجہ سے آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے حضور علیہ السلام نے میرے اس مشورہ کو قبول فرمایا اور کسی شخص کو مذکورہ بادہ پر کپڑا خریدنے کے لیے اس یہودی کے پاس بیجا اس شخص نے یہودی کے پاس پہنچ کر کپڑا مانگا تو اس نے کہا کہ تمہارا جو ارادہ ہے اس کو میں جانتا ہوں تم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے کہ اس وقت تو وعدہ پر میرا کپڑا لے جاؤ پھر بعد میں قیمت ادا کرنے سے انکار کر دو بظاہر ان الفاظ کا مخاطب وہ شخص تھا لیکن حقیقت میں اس کا خطاب تاجدار انبیاء سے تھا اس شخص نے واپس آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں یہودی کا کال نکل کیا تو رسول کریم نے فرمایا کہ اس یہودی نے جھوٹ بولا ہے اور وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس نے بلکل جھوٹ بات اپنی زبان سے نکال لی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ تورات کے ذریعے یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ متکی اور پرہیزگار ہوں اور ان سے زیادہ اچھی طرح امانت ادا کرنے والا ہوں یہ ترمزی اور نسائی کی روایت ہے بظاہ من الشام بظاہ کا اطلاق یہاں متلک کپڑے پر ہوا ہے یعنی شام سے یہودی کے کپڑے مدینہ لائے گئے تھے لَوْبَعَسْتَا یعنی اگر آپ کسی کو اس یہودی کی طرف بیج دیتے اِلَى الْمَيْسَرَ یہ یسار سے ہے مالداری کو کہتے ہیں یعنی پیسہ بیسر ہونے تک آپ ادار پر ان سے دو کپڑے خرید لیتے تو بہت اچھا ہوتا لَقَانَ حَاسَانًا شرط کا جواب محضوف ہے اگر لو شرطیاں ہو اور اگر تمانیاں ہو تو بات ہی ختم ہے فَأَرْسَلَى یعنی حضورِ کریم نے ایک آدمی کو بیجا اس نے ادار پر خریدنے کی بات کی تو بد وقت یہودی نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم یا وہ میرے مال کو حرب کرنا چاہتے ہیں جب قاسد کی بات کا علم تاجدار انبیاء کو ہو گیا تو آپ نے فرمایا یہودی نے بطور عناد جھوٹ ہولا ہے ورنہ ان کو تورات کے ذریعے خوب معلوم ہے کہ میں تمام انسانوں سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہوں اور ان سب میں سے زیادہ امانتیں ادا کرنے والا ہوں گویا اس حدیث مقدسہ میں بدبخت یہودی کا تذکرہ کیا گیا ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں قال رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلي سوب مسبوغ بعسفر مبردن فقال ما هذا فاعرفت ما كاریہ فانتلکت فاحرکتوه فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم نے مجھ کو قسم کا رنگا ہوا غلابی رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے میں اس ارشاد گرامی سے سمجھ گیا کہ آپ نے میرے اس کپڑے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے چنانچہ میں فوراں گیا اور اپنے اس کپڑے کو جلا ڈالا پھر جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے سؤال کیا تم نے اپنے کپڑے کا کیا کیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو جلا ڈالا آپ نے فرمایا تم نے اس کپڑے کو اپنی کسی عورت کو کیوں نہیں پہنا دیا کیونکہ عورتوں کے لیے اس قسم کے کپڑے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ عبود عبود کی روایت ہے عبود صفر یہ قسم میں رنگا ہوا سرخ کپڑا مراد ہے موردن یہ ورد سے ہے غلابی رنگ کو کہتے ہیں یعنی غلابی رنگ میں رنگا ہوا سرخ کپڑا تھا اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں عَنْ عَلْحِلَا لِبْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُو ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا اس وقت آپ خچر پر سوار تھے اور جسم مبارک پر سرخ داریوں کی چادر تھی حضرت علی آپ کے سامنے کھڑے تھے آپ کے الفاظ لوگوں تک پہنچا رہے تھے بُرْدُنْ عَحْمَرْ قَامُوس میں لکھا ہے الْبُرْدْ زَمَّا کے ساتھ یہ سعوب مخلط کو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بُرْدْ داری دار کپڑے کو کہا جاتا ہے یہاں بُرْدِ عَحْمَرْ سے مراد داری دار چادر ہے خالص سرخ کپڑا مراد نہیں ہے وَعَلِيٌ اَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ چونکہ حج کا موسم تھا مجمع زیادہ تھا اس لیے تاجدار انبیاء کی آواز جہاں تک پہنچتی تھی وہاں سے آگے حضرت علی حضور کے اقوال پہنچاتے تھے اس سے مکبر السعود کے استعمال کا قائدہ حاصل ہو جاتا ہے یعنی لعود سفی کر کے استعمال کا جواز مل جاتا ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت عائشہ رابیہ ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ نبی کریم کے لیے سیاہ چادر تیار کی گئی جس کو آپ نے استعمال فرمایا لیکن جب اس کی وجہ سے پسینہ آیا اور اس میں اون کی بو نکلنے لگی تو آپ نے لطافتِ طبع کی نادواری کے بنا پر اس چادر کو پھینک دیا اون کی بنی ہوئی سیاہ چادر تھی اس میں عمومن پسینہ آتا تھا پسینہ اور پانی لگنے سے اون کے کپڑے سے ایک قسم کی بدگو اٹھتی ہے اسی بدگو کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اسے اتار پھینکا کیونکہ آپ کا معاملہ فرشتوں کے ساتھ تھا اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت جابر رابیہ ہیں وَعَنْ جَابِلْ قَالَ عَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشَمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَادَامَئِهِ رَوَاهُ عَبُودَابُر حضرت جابر کہتے ہیں ایک موقع پر میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ ایک چادر کے ذریعے گھوٹ مارے ہوئے بیٹھے تھے اور اس چادر کے کنارے آپ کے قدموں پر پڑے ہوئے تھے یہ ابود آبود کی روایت ہے مُحْتَبٍ اِحْتِبَا کی صورت پہلے بھی بتائی جا چکی ہے گھوٹ مار کر بیٹھنا منع ہے لیکن جب سطر کا انتظام و احتمام ہو پھر ممانعات کی وجہ ختم ہو جاتی ہے اور یہاں ایسا ہی تذکرہ ہے ہود و بوہا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں یعنی اس کے دامن کے جالر قدموں پر آئے ہوئے تھے جس سے پردہ کا مکمل انتظام ہو رہا تھا اگر پردہ کا مکمل انتظام و انسرام ہو تو پھر گھوٹ مار کر بیٹھنے میں کوئی ممانعات نہیں ہے اس حدیث مقدسہ سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے موسیقی موسیقی